السلام علیکم دوسو علم کی فیضان اور اس سے محرومی کے نقصان کے بارے میں بزرگان دین کی چار فرامین نمبر ایک شیخ الاسلام ابراہیم زرنوجی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں علم کو اس وجہ سے شرافت و عظمت حاصل ہے کہ علم تقویٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے جس کے سبب بندہ اللہ کے حضور بزرگی اور عبدی سعادت کا مستحق ہو جاتا ہے نمبر دو کرولو حنفیو کے پیشوا حضرت سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسی پہنچیں اب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے علم سے دوسروں کو پائدہ فہنچانے میں بخن نہیں گیا اور دوسروں سے استفادہ کرنے سیکھنے میں شرم نہیں کی نمبر تین اولیہ اکرام کا ارشاد ہے دوستو صوفی بے علم مسخر شیطانس یعنی بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے نمبر چار ایک اور جید عالم کہتا ہے دوستو بے علم مجاہدہ والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے مو میں لگام ناک میں نکیل ڈال کر جدر چاہے کینچے پیرتا ہے نیز ارشاد فرماتے ہیں دوستو علماء شریعت کے حاجت ہر مسلمان کو ہراں ہے میٹے میٹے بائیو علماء کرام وارث انبیاء ہے کیونکہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مراث یعنی علمی دین کو حاصل کرتے اور اس کے ذریعے لوگوں کے رہنمائی کرتے ہیں لیکن بلقسمتی سے آج کل شاید کسی سوچ سمجھے منصوبی کے تحت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء کرام سے دور کیا جا رہا ہے ان کے مقام و مرتبے کو مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکالا جا رہا ہے ان کے شان میں لبکشائی کی جا رہی ہے ان پر اعتراضہ اور تعان و تنقید کرنے پر عبارہ جا رہا ہے بلکہ اب تو معاذ اللہ علمائی کی توہین و تحقیر تک نوبت آ پہنچی ہے دوستو جو کہ ایمان کے بربادی کا سبب بن سکتے ہیں یوں بھی جو علمائی کرام کا گستاخ ہوگا وہ ان کے صحبت و فیض سے محروم ہو جائے گا اور جب یہ دونوں چیزیں نصیب نہ ہوگی تو شرع رہنمائی حاصل ہونا بھی ناممکن لہٰذا بھی عملیاں کرتے کرتے ایسو کا کفر تک جا پڑنا بھی عین ممکن ہے دوستو